بسم اللہ الرحمن الرحیم سید علی نقی نقوی کا سلسلہ غفرہ معاف صاحب سے کچھ اس طرح ملتا ہے کہ سید علی نقی نقوی ابن مولانا عبدالحسن نقوی ابن مولانا سید محمد ابراہیم ابن مولانا سید محمد تقی جنت ماز ابن مولانا سید حسین علی مکان ابن مولانا سید دلدار علی نصیر آبادی غفرہ معاف عظیم الشان آیت اللہ سب سے زیادہ انتہائی شمار میں سے ایک علماء کہ شیعہ اسلام نے اپنے وقت میں انہوں نے سو سے زیادہ کتابوں اور ہزار مختصر کتابیں تصنیف کی ان کی کتابیں انہوں نے ہندوستان میں بارہ زبانوں میں شائع کی وہ ہندوستانی تاریخ کے سب سے بزرگ علماء کرام میں سے ہیں آیت اللہ علی نقی نقوی بیس فی صدی کے ہندوستانی شیعہ اسلام کے ایک اہم ترین مذہبی شخصیت ہیں روایتی سکولرز اور ہندوستان اور عراق کے مدارس کے ایک بہت ہی مشہور گرانے سے نکل کر ان کا دینی اور علمی کیریئر کئی دہاؤں تک جاری رہا جس کے دوران وہ ممبر سے مستقل تبلیغ کرتے رہے اپنے زندگی کے دوران انہوں نے متعدد مضامین لکھے اور ان کے بارے میں بات کی وجہ سے وہی تقسیم اسلام کو اس کی بنیادی عقائد اور طریقوں پر حملوں سے بچانا قرآنی تفسیر، الہیات، شیعہ مذہبیات کا دفاع اور فرقہ واریت سے مذہبی طریقوں سے دفاع علماء، اسلام کی تاریخ، اسلامی سیاسے اور معاشرتی فکر اسلامی قانون کے مختلف حکام کی وضاحت اور کربلا اور شہادت حسین کا موضوع شامل ہے سب سے زیادہ علمی دائرہ اختیار، مرجع تقلید کی حیثیت سے ان کے کردار کے بارے میں آگاہی جس کے پاس کمیونٹی بہران کے وقت تبدیل ہو جائے گی علی نقوی کے نزدیک زندگی میں برادری کو درپیش سب سے بڑا بہران عدم توجہی تھا لوگوں کو اعتماد کھونے کا اور انسانی تہذیب کے دین کی قدر میں قائل تھے ابتدائی تعلیم اور ترمیم سن تیہ سو ستائیس ہجری میں چار سے تین سال کی عمر کی درمیان ان کے والد ممتاز علماء سید ابو الحسن نقوی انہیں اور ان کے اہل خانہ کو عراق لے گئے عراق کے نجف میں واقع روزے امام علی علیہ السلام میں سات سال کی عمر میں ان کی علمی سفر کا بسم اللہ ہوئی عراق میں علی نقوی کی رسمی تعلیم عربی اور فارسی گرامر اور قرآن کی بنیادی تعلیم سے شروع ہوئی 1914 یعنی 1914 میں یہ خاندان ہندوستان واپس آیا اور انہوں نے اپنے والد کی نگرانی میں اور بعد میں سلطان المدارس مدرسے میں اپنی دینی تعلیم جاری رکھی انہوں نے مفتی محمد علی کے ساتھ بھی عربی عدب کا متعلیہ کیا 1923 میں انہوں نے علاباد یونیویسٹی سے دینی سکولر کی سنت کے لیے امتحان پاس کیا اور جلد ہی نازمیہ کالج اور سلطان المدارس سے بھی سنت حاصل کی 1925 میں انہیں عدب کی ایک ڈگری سے نوازہ گیا 1927 میں علی نقوی عراق کو مدارس کے لیے روانہ ہوئے وہاں قیام کے دوران انہوں نے اسلامی فقہ اور اسلامی الہیات کی تعلیم حاصل کی عراق میں تعلیم کے دوران علی نقوی نے عربی میں بھی چند تصنیفات دیکھی انہوں نے عراق کے سفر سے پہلے ہی چار کتابیں لکھ کر شائع کی تھی روح العداب شاریحل آمیتال عرب البیت المومور فی عمرتال خبور فریادی مسلمان عالم التوائ حج فی شریع نقط نظر سے بھی بحاث عربی میں شائع ہونے والی ان کی پہلی کتاب بطور طالب علمی کے زمانے میں نجف میں تھی اور وہابیوں کے خلاف لکھی جانے والی پہلی کتاب تھی جسے کشف انقاب انعقیدہ عبدالوہاب نجدی کہا جاتا ہے عربی میں ان کی دوسری کتاب ماتمالہ شیر فی اکہ ممتلہ شاعر کے نام سے ماتم کی ایکٹ میں دفاع میں تھی انہوں نے اسلامی فقہ آیت اللہ نعینی آیت اللہ ابو حسن اسفرحانی اور آیت اللہ سید دیاء عراقی سے حاصل کی حدیث کے ساتھ شکی سے عباس قمی اور سید حسن صدور اور اسلامی الہیات سید شرف الدین شیخ محمد حسین کاشف آل کے ساتھ تعلیم حاصل کی گائتہ شیخ جواد بالاغی سید موسیع امین عاملی سانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اور اجتہاد کے لئے سند حاصل کرنے کے بعد وہ ستائیس سال کی عمر میں مشتہید ہو گئے آیت اللہ نعینی نے انہیں یہ اجاز دیا نائنٹین تھٹی ٹو میں آری نقوی ہندوستان واپس آئے اور واپسی کے فوراں بعد انہوں نے جمعے کے روز بقاعدیگی سے تبلیغ شروع کر دی نائنٹین تھٹی ٹری میں وہ لکھناؤ یونیورسٹی کے اورینٹل کالج شیبہ میں پروفیسر کے طور پر مقرر ہوئے جہاں انہوں نے دو دہائیوں سے زیادہ عرض سے عربی اور فارسی کی تعلیم دی نائنٹین ففٹی نائن میں علیگر مسلم انیورسٹی نے علی نقوی نقوی کو محکمہ دینیات میں ریڈر کا عوضہ سمالنے کی دعوت دی جس میں ابھی تک تدریسی فیکلٹی نہیں تھی اس شیبے نے سنی اور شیعہ مذہبیات کے دو متوازی نہریں بھی بنائی اور علی نقوی نے شیعہ برانچ کے امور کی نگرانی شروع کر دی نائنٹین سکسٹی سیون اور سکسٹی نائن کے درمیان علی نقوی کو آفرکار نائنٹین سیونٹی ٹو میں یونیورسٹی سے سبدکوش ہونے والی شیعہ الہائیات کے دین بن گئے ریٹائرمنٹ کے بعد نائنٹین سیونٹی ٹو سے سیونٹی فائب تک علی نقوی کو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن یو جی سی کے ذریعے ریسرچ پروفیسرشپ دی گئی اور انہوں نے مستقل طور پر علی گر میں رہنے کا فیصلہ کیا